الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الرفق فی شیئن إلا زانه ولا ندع من شیئن إلا شانه یہ ایک چھوڑی سی حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے اپنی کتاب سیل جامعے میں اس کو ذکر کیا ہے اور صحیح روایت ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اصل زینت اصل خوبصورتی حقیقی خوبصورتی کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز میں نرمی مل جائے اس کو مزین کر دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکل جائے اس کو بدنما بنا دیتی ہے یہ ایک چھوڑی سی حدیث ہے لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اصل زینت کیا ہے اصل خوبصورتی کیا ہے اصل خوبصورتی شکل و صورت یا اصل زینت انسان کا چہرہ خوبصورت ہونا یا اس کا کپڑا اچھا ہونا یا دوسری چیزیں جو ظاہر طور پر دکھتی ہیں یہ ظاہری طور پر دکھنے والی بہت ساری چیزیں یہ اصل خوبصورتی نہیں ہے اصل خوبصورتی انسان کے اخلاق میں ہوتی ہے اور اخلاق میں سب سے بڑی چیز نرمی ہے تو جس انسان کے اندر نرمی پیدا ہو جائے نرمی آ جائے اس انسان کو نرمی مزین کر دیتی ہے اس انسان کو اچھا بنا دیتی ہے یا جس چیز میں مل جائے انسان کے اندر مل جائے تو انسان اچھا بن جاتا ہے اور اگر وہ نرمی کسی اور چیز میں مل جائے تو وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکل جائے اس کو بدنما بنا دیتی ہے اس سے جو سبق معلوم ہوتا ہے جو ہم کو نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں اپنے مزاج میں ہمیں اپنے زندگی میں نرمی لانے کی کوشش کرنا چاہیے کیونکہ نرمی اگر ہے تو نرمی کی وجہ سے انسان کے اندر خوبصورتی آتی ہے آپ دیکھیں کوئی عورت ہے وہ بہت خوبصورت ہے ظاہری طور پر بہت خوبصورت ہے لیکن ہماری بیوی ہو بہت خوبصورت ہے ظاہری طور پر لیکن اگر اس کے اندر اس کے مزاج میں یا اس کی زبان میں اگر نرمی نہیں ہے سختی ہے بدتمیدی سے بات کرنا سخت کلامی کرنا تو اس کی خوبصورتی کے باوجود دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے کبھی کبھی آدمی بولتا ہے کہ تمہارا چہرہ دیکھنے کے دل نہیں کہتا ہے جبکہ بہت خوبصورت ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس کی زبان میں اس کے مزاج میں سختی ہے تو سختی یہ انسان کو بدنما بنا دیتی ہے گرچہ وہ ظاہری اعتبار سے کتنا خوبصورت ہو لیکن اگر نرمی پیدا ہو جائے تو نرمی انسان کو خوبصورت کر دیتی ہے انسان کو حقیقی زینت عطا کر دیتی ہے ایک انسان ظاہری اعتبار سے دیکھنے بہت اچھا نہیں ہے لیکن اس کے کردار میں اس کے مزاج میں نرمی ہے اس کی زبان میں نرمی ہے تو ایٹومیٹک اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے آدمی محبت کرنے لگتا ہے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اصل خوبصورتی اصل زینت یہ نرمی ہے اس لئے ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کیونکہ نرمی اگر ہے تو بہت سارے معاملات انسان کے حل ہو جاتے ہیں اور سختی کی وجہ سے بہت سارے معاملات انسان کے بگڑ جاتے ہیں کیا وہ گھر کے معاملات ہوں باہر کے معاملات ہوں اس لئے ہمیں اپنے اندر یہ نعمت اور یہ جو جو بہت بڑی چیز ہے اسے پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر اصل جو زینت ہے نرمی وہ اپنے اندر لانے کی توفیق دے اور سختی سے ہمیں بچائے آمین نعمت کے بھلے لاغ دنے دنے بہت 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 بڑی کنینا